السلام علیکم دوستو عامل کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دوستو آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل ناممکن کو ممکن بنانے کا عمل ہے یعنی کہ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے اور یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے وہ ممکن ہوگا اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے اگر آپ اس عمل کو اچھی طرح سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اگر آپ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی اور آپ اس عمل کو کرنے کے لائک ہو جائیں گے پسورت دیگر آپ بیج میں سے سکپ کر کے یا آپ بیج میں سے چھوڑ کے ویڈیو نہیں دیکھ سکتے تو پھر آپ کیسے عمل کریں گے عمل تو بہت زیادہ ویڈیو کے مقابلے میں بہت زیادہ کتھن کام ہوتا ہے عمل کرنا تو آپ کے اندر اتنا حوصلہ اور اتنا صبر ہونا چاہیے کہ آپ ایک ویڈیو کو مکمل دیکھ سکیں یعنی آپ خود سوچیں کہ جس بندے میں اتنا حوصلہ اتنا صبر نہیں ہے کہ وہ ویڈیو مکمل نہیں دیکھ سکتا تو وہ عمل کیا کرے گا تو عمل کی طرف چلتے ہیں عمل آپ نے کیسے کرنا ہے ساری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا عمل کی دو شرائط ہیں پہلی شرط نماز ہے یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب بھی ہوں گے اور اگر آپ یہ آپ کا عذر ہے کہ ہم ایسی نوکری کرتے ہیں جس میں ہم باجمات نماز نہیں پڑھ سکتے تو بے شک آپ بعد میں پڑھ لیں ٹھیک ہے لیکن نماز آپ نے پڑھ دی ہے اور دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کے ماں باپ آپ کے بیوی بچے آپ سے راضی ہوں یعنی کہ آپ کے گھر والے آپ کے بیوی بچے آپ جب گھر میں جائیں تو وہ خوش ہوں نہ کہ یہ کہ بچے چھپ جائیں کہ والد صاحب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ اور بیوی جو ہے وہ آپ سے ڈری سہمی رہتی ہے کہ پتہ نہیں کس بندہ جو ہے کس وقت کیا کہہ دے کس وقت لڑائی کر دے تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے بیوی بچے آپ سے راضی ہوں آپ سے خوش ہوں آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہوں آپ سے خوش ہوں تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بسورت دیگر اگر آپ گھر میں فیرون ہیں ماں باپ آپ سے کچھ بات کہتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہم سے لڑے گا بیوی بچے آپ سے ڈری سہمی رہتے ہیں خوفزدہ رہتے ہیں تو آپ اس عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو شرطیں بنیادی شرطیں ان کو پورا کریں تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور اب ہم چلتے ہیں عمل کی طرف کے عمل آپ نے کیسے کرنا ہے تو عمل کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ یعنی کہ تری ہنڈرڈ تھرٹین ٹائم تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے روزانہ یا ذوالجلالی والاکرام کا ورد کرنا ہے ٹھیک ہے کیا پڑھنا ہے یا ذوالجلالی والاکرام کیا پڑھنا ہے یا ذوالجلالی والاکرام کتنی مرتبہ پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ یا ذوالجلالی والاکرام کا آپ نے ورد کرنا ہے روزانہ کرنا ہے وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن کرنا روزانہ ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے لئے دعا مانگیں یعنی آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے بیان کریں تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا مسئلہ آنن فانن حل ہو جائے گا یہ دوستو وظیفہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا اور اس کی شرائط بھی میں نے آپ کو بتائی ہے لہٰذا اپنے ذہن میں رکھیں یہ بات کہ اگر اس عمل میں کامیاب ہونا ہے تو دو شرطیں آپ کو پوری کرنی پڑیں گی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب دوستو آگے چلتے ہیں میں آپ سے دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے روحانی طور عملیات کورس کا آغاز کیا ہے جس میں ہم آن لائن ویڈس ایپ کال کے اوپر تعلیم دیتے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ اس کورس میں ایڈمیشن لیتے ہیں ویڈس ایپ کے ذریعے ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور تعلیم لیتے ہیں آپ کوئی سب ہی عمل کرنا چاہتے ہیں آپ جادو کا توڑ کرنا چاہتے ہیں آپ کشف کے عملیات سیکھنا چاہتے ہیں باطنی نظر کے عملیات کرنا چاہتے ہیں آپ جنات کے عملیات ہمزاد کے عملیات کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی عملیات آپ کرنا چاہیں تو برہ راست ہماری نگرانی میں کر سکتے ہیں ہم اپنی نگرانی میں آپ کو عمل کرائیں گے ہم آپ کو اپنی نگرانی میں جو ہے آپ کی جسے کہتے ہیں کہ آپ کی ہم اس میں آپ کی ہم جسے کہتے ہیں کہ آپ کی نگرانی کریں گے اور آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو اس کا خیال رکھیں گے یعنی کہ آپ کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہوگی اگر آپ عملیات کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو کسی استاد کے زیر نگرانی ہوتے ہوئے آپ اس میں قدم رکھیں بسورت دیگر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے سے رابطہ کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ ہمیں باون سال ہوگے باون سالوں سے ہمیں عملیات کر رہے ہیں ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے لیکن جب انہوں نے اس کورس میں ایڈمیشن لیا تو وہ اب کہتے ہیں کہ بھائی باون سالوں میں ہمیں وہ کامیابی نہیں ملی جو اس دو مہینے کے کورس میں ہمیں کامیابی ملی ٹھیک ہے لہٰذا آپ اگر اس کورس میں ایڈمیشن لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں انتہائی بناسب حدیعے کے ساتھ آپ کو تعلیم دی جائے گی اور ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ چند پیسے بچانے کے لیے آپ اپنے مہینوں کی محنت ضائع کر دیتے ہیں چند پیسے بچانے کے لیے اپنے سالوں کی محنت ضائع کر دیتے ہیں کیوں کہ عمل خود کرنا ہے اگر خود کریں گے ایک کتاب پڑھ لی یا ایک ویڈیو دیکھ لی اس میں پھر کامیابی نہیں ہوتی کیونکہ آپ لوگ عملیات کو مزاق سمجھتے ہیں کہ ایک ویڈیو دیکھ کے آپ عمل کرنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کا عمل میں کامیاب ہو جائیں گے ایک کتاب پڑھ کے بیٹھ جائیں گے نہیں جب تک آپ کے سر پر استاد نہیں ہوگا آپ کو کامیابی کا ملنا مشکل ہے اگر عملیات کرنا ہی ہے تو ہماری نگرانی میں کریں اس کورس میں ایڈمیشن لیں تو انشاءاللہ جیسے لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کا جائداد کا مسئلہ سسرال کا مسئلہ شہر کا مسئلہ بیوی کا مسئلہ روزی کا مسئلہ رزق کا مسئلہ پیسوں کا مسئلہ کوئی بھی مسئلہ ہے اگر آپ اس کورس میں ایڈمیشن لیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کی برکت سے آپ کے تمام کے تمام مسئلے حل کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرمر فضل سے ہوتا ہے میں صرف اس کا ایک اتنا انسان ہوں لیکن اس نے مجھے تھوڑا سا علم دیا ہے جس علم کے ذریعے سے میں لوگوں کی نگرانی کرتا ہوں ان کی رہنمائی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کا ایک اتنا سا بندہ ہی ہوں ایک اتنا سا انسان ہی ہوں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا استفراللہ کہ میں کرنے والا ہوں کرنے والی ذات اللہ کی ہے مجھے دیجئے زیادت آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ